لیاری گینگ وار کا سرغنہ عزیر بلوج مارچ دو ہزار سولہ دفعہ ایک سو چونسٹھ کے تحت جیوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کرائے گئے اعترافی بیان میں بتاتا ہے کہ ایرانی خفیہ ایجنسی سے تعلقات تھے حاجی ناصر نامی شخص نے ایرانی خفیہ ایجنسیوں سے ملاقات کرائی عزیر بلوج نے بتایا کہ ایرانی خفیہ ایجنسیوں نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ایرانی انٹیلیجنس کو کراچی میں آرنڈ فورسس سے متعلق معلومات دیں کور کمانڈر، سٹیشن کمانڈر، نیول کمانڈر کراچی سے متعلق معلومات بھی فرہم کی حضیر بلوج نے مزید بتایا کہ ایم آئی اور آئی ایس آئی کے افسران سے متعلق معلومات بھی ایرانی انٹیلیجنس کو فرہم کی حضر بلوچ نے اعتراف کیا کہ ایرانی انٹیلیجنس کو کور ہیڈکوارٹر کور کمانڈر کی ریاہشگاہ نیول ہیڈکوارٹر اور نیول کارساز کے نقشے بھی فراہم کیے حضر بلوچ نے بتایا کہ اس نے پاکستان کی اہم تنصیبات کے داخلی راستوں سے متعلق بھی معلومات فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا جبکہ اس سے اہم شخصیات کی ریاہشگاہوں اور سیکیورٹی پر معمور افراد سے متعلق معلومات بھی مانگی گئی تھی